اسلام علیکم my dear students hope you are all fine and well my dear students آج ہم question number 3.18 کا second part کریں گے جس میں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ increase in population which in the first decade has increased means کہ population increase ہوا ہے first decade کے بعد decade کہتے ہیں 10 سال ایک decade جو ہے وہ 10 سال کا ہوتا ہے تو first decade جب گزرا مطلب 10 سال گزرے تو population جو تھی وہ بڑھ گئی 20% اس طرح پر جب اگلا decade گزرا تو population 25% increase ہو گئی اور third decade کے بعد اگلے 30 سالوں کے بعد population 4% increase ہو گئی ٹھیک ہے تو اس question کے اندر ہم نے ان کو increase بتانے average increase کتنا ہوا ٹھیک ہے ان تین decades میں جو average increase ہے وہ ہم نے ان کو find کر کے بتانے ہے اس question کے اندر تو چلیں اس question کو ہم solve کرتے ہیں نور بک کیوں پر اس کا solution جو ہے وہ دیکھتے ہیں جی students تو solution کے اندر ہم سب سے پہلے تو let کریں گے the population at the start of the first decade is 100 ٹھیک ہے کیونکہ بک کے اندر اس نے population کی value نہیں ہمیں بتائی کہ اتنی population تھی جناب اور اس population میں first decade بعد اتنا اضافہ ہوا تو population چونکہ اس نے نہیں بتائی تو ہم یہاں بہت اس pause کر لیں گے کہ یہ 100 ہے ٹھیک ہے first decade کے start پہ تو اب ہم جو increase دیکھیں گے وہ اس 100 جو ہم نے خود سے let کی ہے اس کے اندر دیکھیں گے تو جب ہم نیچے دیکھیں گے کہ first decade جب ہمارا گزرا تو اس کے ہتم ہونے پہ increase جو population میں وہ بہتا تھا 20% تو 100 میں 20% جب increase کریں گے تو وہ آجے گا 120 second decade کے بعد جو ہم نے 25% increase کروانا ہے وہ اس ہی 100 میں کروانا ہے ٹھیک ہے تو 100 میں 25% increase آیا second decade کے بعد تو وہ آیا 125 اور تیسرے decade کے بعد جو تھا وہ 4% increase ہوئی تھی ہماری population اس 100% کی 4% جو ہے وہ 104 بنتی ہے جب ہم ان کو لکھتے ہیں یہاں پہ تو یہ تین جو تھے ہمارا پاس increase ہو گئے population کے اندر تو اب ہم نے average increase بتانا ہے ٹھیک ہے کہ average increase in 300 decades کا average کتا نکلتا ہے اس کے لئے ہم geometric main نکال لیں گے اس question میں اور ہم اس average کو use کر کے اس کی average increase بتا دیں گے اور geometric mean کا ہم یہاں پہ formula use کرنے جا رہے ہیں y1 multiply by y2 multiply by y3 اور اس کی power میں آج جائے گا 1 over small n ٹھیک ہے ungroup data یہ ہمارے پاس دیا گیا اور ungroup data میں ہم geometric main کا یہ formula بھی use کر سکتے ہیں اور دوسرا بھی کر سکتے ہیں جو اپنے پہلے پچھلے questions میں کیا ہوا ہے anti-log والا تو یہ ذرا calculator سے directly ہو جاتا ہے اور easy بھی ungroup کے لئے تو ہم اس کو کرتے ہیں اور یہ کم time لیتا ہے ہمارا تو y1 کی جو میرے پاس value ہے وہ 120 یہ y2 ہے یہ y3 ہے تو ان تینوں کو اٹھا گیا میں اس formula کے اندر put کر دیتا ہوں یہ میں نے تینوں values جو ہیں 120 125 اور 104 یہ میں نے y کی values جو formula میں ڈال دی ہیں اور 1 over 3 جو ہے یہ میں نے اس کی power میں لکھ دیکھیں کیونکہ n ہمارے پاس small n ہے وہ 3 ہے اب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو میں آپ کو calculator پر بتاتا ہوں کہ اس formula کو ہم calculator پر جو ہے وہ easily کر سکتے ہیں so all جی students تو ان تینوں values کو ہم as it is bracket کے اندر لکھیں گے اور multiply کا sign ان کے درمیان میں ہم use کریں گے 120 into 125 multiply by 104 bracket close اور جو power ہے وہ بھی ہم نے bracket کے اندر لکھنی ہے 1 over 3 جو ہمیں اس نے دی ہوئی ہے 1 divided by 3 یہ بھی ہم bracket کے اندر اس کو close کر دیں گے اور جب یہ ساری value لکھ دیں گے اس طرح سے پھر ہم equal کا جب ہم sign press کریں گے تو ہمارے پاس اس کا answer آجے گا 115.97 تو اس answer کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اپنی notebook پہ اور اس کے بعد اگلا step ہم دیکھتے ہیں جی students تو ان کا جو answer ہے وہ آ رہا ہے 115.97 جو ہم نے بھی calculator پہ دیکھا ہے اچھا یہ تو ہمارا یہاں پہ یہاں تک ہو گا ہمارا geometric mean ٹھیک ہے لیکن ابھی تک ہمارا جو final answer وہ نہیں ہمیں جو ہے وہ find ہوا آپ کیونکہ ہم نے بتانا ہے basically increase in population جو ہے وہ average population مطلب ان تین جو decades ہمیں دی ہیں ان میں average increase کتنا آیا ہے population میں تو وہ ہم find کرنے کے لیے ہم یہ جو ہمارا geometric mean کا answer ہے 115.97 اس میں سے ہم اپنی یہ جو ہم نے let کی تھی population hundred یہ value کو minus کر دیں گے تو ہمارے پاس ہماری جو increase in population ہے وہ final answer ہمارے پاس نکل آئے گا کہ 15.97% جو ہے وہ increase آیا ان تین decades کے اندر average increase آیا جو ہماری population تھی جو ہم نے let کی تھی ہنڑڈ اس کے اندر تو یہ ہمارا final answer ہے اور یہاں تک یہ question ہمارا complete ہوتا ہے اور اس میں اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی آپ کو تو آپ مجھ سے comments میں پوچھئے انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی کلاس میں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے friends کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کیجئے دعا ہمیں یادر کیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ہمیلی کلاس میں فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقا موسیقی